اس ویڈیو میں مہیا کی گئے بات بات سائنسی تحقیق کے این مطابقے ہیں اور میں خود ایک سائنٹسٹ کے طور پر یوکے میں کام کر رہی ہوں اور اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور جو فیس بک کے ویوز ہیں وہ میرے فیس بک کے پیج کو فالو ضرور کریں شکریہ اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کازمی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ہی ڈائس کی کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کون سے ایسے ہی ڈائس ہیں جو دوسروں کے نسبتا زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں اس چیز پہ بات کروں گی کہ ہی ڈائس کو خریدتے وقت اور ہی ڈائس کو استعمال کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان کی خطرات کو کم کر سکیں اور ایسے ہی ڈائس خریدنے سے گریز کریں جن میں امونیا، ہائیڈروجن پر اکسائیڈ، پی پی ڈی، لیڈ ایسیٹیٹ یا الکوہل موجود ہو الکوہل کی وجہ سے ہماری سکین ڈرائے ہوتی ہے اور ہمارے بال زیادہ ٹوپتے ہیں جبکہ پی پی ڈی کی وجہ سے ہمارا ایمیون سسٹم، ہمارا نروس سسٹم بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور جو ڈارک کلر والے ہی ڈائس ہوتے ہیں ان میں پی پی ڈی کی مقتار کافی زیادہ ہوتی ہے ہیئر ڈائس کا استعمال کرنے سے پہلے پیکج پہ جو ہدایات دی گئی ہوتی ہیں وہ آپ لاتمی پڑھیں اور اسپیشلی جو وارننگز ہوتی ہیں ان پہ آپ ضروری توجہ ہوتے ہیں کوئی بھی نیا ہیئر ڈائی استعمال کرنے سے پہلے پیچ ٹیسٹ ضرور کریں اس پیچ ٹیسٹ کے لیے آپ ہیئر ڈائی کو اپنی گلائی کے تھوڑے سے حصے پہ لگائیں اور کچھ دیر کے لیے ویٹ کریں اگر آپ کے سکین پہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ کو الرجک رییکشن نہیں ہوگا ہیئر ڈائیز لگانے سے پہلے گلوز ضرور پہنیں اور یہ ہیئر ڈائیز آپ اپنے بالوں میں اتنی ہی دیر کے لیے لگائیں جتنا کہ اس کی پیکجن میں ریکمینڈ کیا گیا ہے بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کا اچھا ریزرٹ لینے کے لیے اس کو زیادہ دیر کے لیے بالوں میں لگا رہنے دیتے ہیں لیکن یہ عمل خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر کے لیے ہماری سکین پہ رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری سکین پہ رییکشن ہو سکتا ہے ہیئر ڈائیز کو بالوں سے اتارتے ہوئے اچھے سے پانی کے ساتھ بالوں کو دھوئیں اور ہیئر ڈائیز کو کبھی بھی اپنی پلکیں یا اپنی آئی بروز رنگنے کے لیے استعمال مت کریں کیونکہ اس طرح سے ہیئر ڈائیز آپ کی آنکھوں کو بہت نقصان پہ جا سکتی ہے اور آپ کی نظر بھی جا سکتی ہے دو قسم کی ہیئر ڈائیز کو آپ اس میں مکس مت کریں کیونکہ یہ جو کیمیکلز بنتے ہیں یہ کافی خطرناک ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے بالوں کو بقائدگی سے ڈائی کرتے ہیں تو اس میں تقریباً چھ سے آٹھ ہفتے کا وفہ لازمی رکھیں اگر ممکن ہو سکے تو ہیئر ڈائیز خریدتے ہوئے آپ ہارش کیمیکلز والی ہیئر ڈائیز مت لیں بلکہ ان کی بجائے ایسے ہیئر ڈائیز لیں جس کے انگریڈیٹس نیچرل ہوتے ہیں جتنے زیادہ آپ نیچرل پروڈکٹس یوز کریں گے اتنے ہی اس کے آپ کی صحت پہ اور آپ کے بالوں پہ اچھے اثرات پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایسے ہیئر ڈائیز پوائنٹ آٹ کروں جو نیچرل اور اورگینک ہوتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ